کیپٹل کوٹا کا مکھے منتری خود بابا مہاکال کی درشن کرنے مہاکال نگری پہنچے ہیں اجین میں ان کی موجود کی اپنی پتنی کے ساتھ پہنچے ہیں اور اس وقت انگربگری میں ان کی موجود کی ہے جہاں بابا مہاکال کی درشن مکھے منتری کر رہی ہے پوجہ ارچنا کی جا رہی ہے تمام سرکشا کے لحاظ سے بھی پوکتہ انتظام کیے گئے ہیں مندر پریسر کو بلکل سجا دیا گیا تھا مکھے منتری کے آگمن کی جیسے ہی جانکاری ملی تھی تمام تیاریاں پوری کر لے گئے تھے اور اس وقت یہ بہت ہی مہتپور تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں مکھے منتری شبرات سنگھ جہان یہاں پر بابا مہاکال کے دربار میں موجود ہیں اور ان کے اور سے پوجہ ارچنا کی جا رہی ہے یہاں پر وہ مکھے منتری کے طور پر نہیں بلکہ ایک شردھالو کے طور پر ایک بھکت کے طور پر مہاکال کی بھکتی میں لین نظر آ رہی ہیں دو تصویروں کے ذریعہ آپ دیکھئے ایک طرف اندر کی تصویریں جہاں پر مکھے منتری ابھی پوجہ ارچنا کر رہے ہیں پوجہ پاکٹ ان کے اور سے کی جارے ہیں اور دوسری تصویر جب مکھے منتری کا ایسے پرانگن میں آگمن ہوا ان کی پتنی ان کے ساتھ موجود اور اس طریقے سے مہاکال کے درشن کے لیے مکھے منتری خود اجین پہنچے آج بہت ہی مہتپون دین ساون کا آخری سنبار ہے بیسے تو ہر سنبار کالک مہاتو ہوتا ہے چونکہ یہ آخری سنبار ہے ایسے میں مکھے منتری نے خود یہاں تر پوجہ ارچنا میں مکھے منتری شامل ہو رہے ہیں جو اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے ایک مکھے منتری کے طور پر نہیں بلکہ ایک شردھالو کے طور پر مکھے منتری بھکتی میں لین نظر آ رہے ہیں بابا مہاکال کے درشن اور دیش کی خوشحالی کی کاملہ ان کی اور سے کی جا رہی ہے سیم کے ساتھ ان کی پتنی سادھنا سنگھ بھی موجود ہیں اجین مکھے منتری شردھال سنگھ جہان پہنچ رہے ہیں یہاں پر سب سے پہلے سیدھے وہ مہاکال کے درشن کرنے پہنچے اور اس وقت جو ہم آپ کو تصفیریں دکھا رہے ہیں یہ لائیو تصفیریں یہاں پر مکھے منتری شردھال سنگھ جہان بھکتی میں بلکل ڈوبے نظر آ رہی ہیں مکھے منتری کے آگمن کے ساتھ ہی وہاں پر جو شردھالو تھے وہ بہت ارساہیت ہو گئے تمام تیاریاں پوری کر لی گئی تھی مکھے منتری کے آگمن کو لے کر آج مکھے منتری کئی بڑی سوگاتے بھی اجین واسیوں کو دینے والے ہیں جیسے بھکتوں کے لئے جو وشرا مگری ہے اس کا شبھارم کریں گے مہاکال لوک میں جس طریقے سے نرمان کارے چل رہے ہیں اس کا بھی اولوکن ان کیوں سے کیا جائے گا جائزہ لیا جائے گا تمام اندھکاریوں کو دشاہ نردیش بھی اس دوران مکھے منتری دیتے ہوئے نظر آئیں گے تو بابا مہاکال کی سواری بھی شام کو نکلنے والی ہے شام چار بجے بابا مہاکال کی سواری بھی نکلے گی چونکہ یہ ساون کا آخری سنبار ہے تو ایسے میں بھکتوں کی جو موجود کی ہے وہ ہر دن سے کافی زیادہ آج مندروں میں نظر آ رہی ہے ویسے تو ہر سنبار بھکتگن یہاں پر موجود رہتے ہیں لیکن انسٹھ دنوں کا یہ سنبار مات کے جگہ انسٹھ دنوں کا یہ ساون اور یہ آخری سنبار پیسے میں بھکت بابا مہاکال کے درشن کرنے دور دور سے پہنچ رہے ہیں نہ صرف مدھپدیشت سے بلکہ الگ الگ زلوں سے بھی الگ الگ راجیوں سے بھی لوگ بابا مہاکال کے درشن کے لئے پہنچ رہے ہیں اور اس وقت جو ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں مکھے منتری شبراد سنگھ جہان اور ان کی پتری ساندھنا سنگھ کی بھکتی میں لین نظر آ رہے ہیں بابا مہاکال کے درشن کر رہے ہیں مہاکال کی نگری اجین میں مکھے منتری کا سواکت زورتار طریقے سے کیا گیا اور کئی سوگاتے بھی مکھے منتری اجین باسیوں کو دینے والے ہیں تو سیم کے ساتھ ان کی پتری سادھنا سنگھ میں موجود ہیں سیم کس طریقے سے یہاں پر ہاتھ جوڑ کر بلکل بھکتی میں دوبے نظر آ رہے ہیں چونکہ دیکھئے چناب نزدیک ہے ایسے میں مکھے منتری الگ الگ زلو کا دورہ بھی کر رہے ہیں لیکن آج چونکہ پاون موقع ہے بڑا دن ہے ساون کا آخری سو امبار ہے تو ایسے میں مکھے منتری اجین پہنچے جہاں سب سے پہلے بھگوان مہاکال کے درشن کرنے وہ پہنچے ہوئے ہیں اور بھگوان شیو کے درشن اس وقت مکھے منتری کی اوکسی کیے جارہے ہیں سرکشہ کے لحاظ سے وقتہ انتظام کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی پریشانی مکھے منتری کو نہیں آئے بابا مہاکال کی نگری اجین میں مکھے منتری کا سواگت کیا گیا سی ام کے ساتھ ان کی پتنی سادھنا سنگھ بھی موجود اور بھگتی میں لیل نظر آ رہے ہیں مکھے منتری ٹیس وقتے لئے آج اجین واسیوں کو ملنے والی ہیں اور اب دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر جو مندر کے پجاری ہیں وہ خوضہ پاتھ کرا رہے ہیں مکھے منتری بھی یہاں پر بھکتی میں ڈوبے ہوئے ہیں بھگوان مہاکال سے پردیش کی خوشحالی دیش کی خوشحالی کی کامنا ان کی اور سے کی جا رہی ہے گربگری کی یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر بابا مہاکال کے دربار پر مکھے منتری کا آگھون اور یہاں پر مکھے منتری بھکتی میں بلکل لین ہیں ان کی پتنی سادھنا سنگھ ان کے ساتھ موجود ہیں کئی بڑی سوگاتے ملنے والی ہیں اجیان واسیوں کو شام کو مہاکال کی سواری بھی نکالی جائے گی اور کہتے ہیں کہ مہاکال کی سواری میں جو بھی لوگ موجود رہتے ہیں ان کی ہر منوکامنا بھگوان مہاکال پونے کرتے ہیں اس کے پہلے بھی جو ساتھ سو موار بیتیں ہم نے مہاکال کی سوار کی کہ تصویر آپ تک پہنچائی تھی کہ اس طریقے سے بھو سواری نکالی جاتی ہے اور یہ دیکھئے تصویروں کے ذریعے اس طریقے سے مکھے منتری کا آگمن ہوا مندر پر اثر میں مہاکال پر اثر میں اور یہاں پر مکھے منتری نے سب سے پہلے لوگوں کا بھی باتن کیا اس کے بعد یہ گرگری کی تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیوی سکرینز پر اس طریقے سے مکھے منتری یہاں پر بابا مہاکال کی نگری میں موجود اور بابا مہاکال کی پوجہ ارچنا ان کی اور سے کی جا رہی ہے ان کی پتنی بھی ان کے ساتھ موجود ہے تو رکشہ کے لیے ہاتھ سے باکتائیں انتظام کیے گئے ہیں اور یہ دیکھئے دودھ سے دودھ سے سنان کرایا جا رہا ہے شفلنگ کو بھگوان مہاکال پورے ویدھے ویدھان سے ان کی پوجہ ارچنا مکھے منتری شفراد سنگھ جہان اور ان کے پتنی سادھنا سنگھ کیوں سے کی جا رہی ہے دودھ سے ابھی شک کیا جا رہا ہے بھگوان بھولی ناتھ کا اور ان سے منوکام نائم آنکی جا رہی ہے تو مکھے منتری شفراد سنگھ جہان یہاں پر پوجہ ارچنا کرتے ہیں سادھنا سنگھ جا رہے ہیں سادھان کا انتین سو بار ان تین تصویروں کے ذریعے آپ دیکھئے کس طریقے سے بھگوان مکھے منتری کی نگری میں مکھے منتری کا آگمن پہلی تصویر آپ دیکھئے جہاں مکھے منتری پہنستے ہیں سبھی لوگوں کا بھی وادن سویکار کرتے ہیں دوسری تصویر آپ دیکھئے کس طریقے سے مکھے منتری بلکل پوجاری کے ویش بھوشہ میں نظر آتے ہیں اور یہاں پر مکھے منتری کے طور پر نہیں بلکہ مہاکال کے بغت کے طور پر ان کی موجود کی ہے مہاکال کی نگری میں